اتغلق کے دور میں تیرہ سو اٹھانوے میں وہ بدماش تیمور آیا جو ادھر سے کلات کے راستے سے آیا ملتان کو تباہ کیا یہ میرا چھوٹا سا قصبہ تو لمبا ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی پھر وہاں سے وہ بٹھنڈا کی طرف نکلا اسے تباہ کیا بٹھنڈا سے دیلی پہنچا اسے تباہ برباد کر دیا وہ اس کی عادت تھی وہ پہلے دن جب لشکر گھرا ڈالتا تھا نا شہر کا تو سفید جھنڈا لے رہا تھا اس کا مطلب تھا کہ ہم سے صلح کرلو ہنسلو تمہارا مال لوٹیں گے تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اگر وہ اس پہ نہیں آتے تو دوسرے دن وہ سرخ جھنڈا لے رہا تھا کہ میں صرف فوجیوں کو قدل کروں گا عوام کو کچھ نہیں کہوں گا تمہیں ہتھیار ڈال دو تیسرے دن وہ کالا جھنڈا لے رہا تھا کہ اب میں نہ کوئی بچہ چھوڑوں گا نہ کوئی بچی نہ عورت نہ مرد تو اس نے دہلی پہ حملہ کیا آگ لگا دیتا تھا شہروں کو اور زندہ لوگوں کو دفن کروا دیتا تھا اور اپنے دشمنوں کو زندہ کڑا کے تیل میں ڈا کے اپنے سامنے جلا دیتا تھا اور لوگ کی کھال اتروا دیتا تھا تو تیرہ سو اٹھانوے میں وہ اصل میں اس نے چین پہ حملے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پیسہ کہاں سے ملے گا تو اس کے مشیروں نے کہا کہ ہندوستان بہت مالدار ہے یہ لوٹ ہمارے کرنے آئے تھا تو اس کے بعد ایک لاکھ قیدی بنا کے واپس گیا اور سادات کو حکومت دے گئے سادات خاندان کی حکومت دے گئے تو وہ واپس جا رہا تھا تو اس کو سفر میں دشواری پیش آئی کہ ایک لاکھ آدمیوں کو لے کے چلے گئے کہ سب کے سر اڑا دیتا کہ ہم آسانی سے سفر کر سکیں سب کے سر اڑا دی سادات خاندان کے بعد جب ان میں انتشار ہوا اور وہ بکھر گئے تو لودھی خاندان کی حکومت آئی پہلو لودھی تغلق میں فروض تغلق بہت بڑا بادشاہ تھا یہ جو مقبر بنو ہے ملتان میں شارکل عالم رحمت اللہ علیہ کا کہ فروض نے اپلی جی بنو آیا تھا